عجید الفطر کا دن ہے اور آج کا دن یوم الجائزہ ہے اس کا ایک نام یوم الجائزہ انعام کا دن، عجر کا دن قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جب مسلمان رمضان کے عبادت کی تکمیل کے بعد عجید الفطر کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ بطور فخر کے فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جو مزدور اپنی محنت پوری کر دے اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے تو اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کا بدلہ اور ان کی مزدوری انہیں پوری پوری ملنی چاہیے تولوری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میری کی بیائی کی قسم میری بڑائی کی قسم میرے علوم مرتبے کی قسم ہے کہ جو یہ بندے میرے در پہ آ رہے ہیں میں ان سب کی بخشش کر دوں گا اور میں ان سب کی مغفرت کر دوں گا یہ یوم الجائزہ ہے عید الفطر کا دن جب پوری امت مسلمہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اس میں اپنا تربیتی کورس مکمل کرتی ہے تو بطور انعام کے اسے عید الفطر کا دن ملتا ہے کسی ماضی کے واقعے سے وبستہ مسلمانوں کے خوشیوں وبستہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے حال اور آمال سے مسلمانوں کی خوشیاں وبستہ ہیں کہ یہ خوشیاں اسی کے لائق ہیں اور یہ عید اسی کو مبارک ہے جس شخص نے یہ رمضان کا مقدس مہینہ اس کے اندر اپنا تربیتی کورس مکمل کر دیا یہ عید اسی کے لئے مبارک عید ہے اور اسی کے لئے حقیقی عید ہے جس نے اس مقدس مہینے میں یہ کامیابی حاصل کر دیا اور یہ ہمیشہ کے لئے مسلمانوں کے لئے کہ ہر سال جو مسلمان اس تربیتی کورس کو مکمل کرے گا اسے بطور انعام کے اللہ اس یوم الجائزہ پر یہ بطور انعام کے دن عطا فرمائیں تو اس موقع پہ جہاں مسلمانوں کے لئے یہ خوشی کا موقع ہے مسرد کا موقع ہے وہاں مسلمان اس موقع پہ اس بات کا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ میں نے اس تربیتی کورس سے کیا پایا میں نے اس تربیتی کورس سے کیا پایا میرا اپنے اللہ سے تعلق بڑھ گیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور اتباع میری زندگی میں آگئی میری زندگی میں اللہ کے سامنے جھکنا یہ میری زندگی کا وظیفہ بن گیا میرا اللہ کے کلام سے تعلق جڑ گیا ہے اور میرے اخلاق اور معاملات میں دیانت اور امانت میں اس میں صلاح اور بیتری آئی ہے اور آج امت جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے آیا میں نے تہہ کیا کہ میں مسلمانوں میں علفت اور محبت کی فضاء عام کروں گا اور میرے دل کے اندر ملت اسلامیہ کے لیے قرآن اور امت مسلمہ کی فلاہ و بابوت کے لیے کیسے جذبات میں تازگی آئی یہ یہ دن ہے کہ مسلمان اس موقع پہ اس کا احتساب اور جائزہ لے اور سچ ہے اگر ان سارے سوالاتوں کا جواب بیتری کی طرف ہے تو واقعی اس مسلمان کے لیے یہ دین یہ عید عید مبارک ہے یہ واقعی اس کے لیے عید عید مبارک ہے تو اللہ رب العزت نے ملت اسلامیہ کو اور امت مسلمہ کو کہ جو دو خوشیاں عطا فرمائی ہیں ایک تو اس کی نفسانی خیش کا خیال رکھا اور اسلام چونکہ ایک فطرتی دین ہے وہ انسانی فطرت کا لحاظ رکھتا ہے انسانی طبیعت ہے کچھ اچھا پہنوں کچھ اچھا کھاؤں کچھ مسررت اور خوشی کی باتیں ہوں اور کچھ ذہنی تفکرات صحت کر کوئی میری زندہ ہی کے مسررت اور خوشی کے دن ہوں تو اسلام نے اپنے پیروکاروں کو یہ دولت بھی دی لیکن سال سال اسے اس بات پر بھی تیار رکھا اور امادہ کیا کہ یہ یوم الجائزہ ہے انعام اسی ملے گا جس نے اس تربیتی کو اس میں اچھے نتائج دیئے بہتر نتائج دو دیکھنے رہا ہے یہ انعام بھی اسی کو ملے گا بہتر نتائج دیئے